مالوہ فارم ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے گائیں کی کوئلٹی خود بول رہی ہے کوئلٹی گائیں کی آپ دیکھ سکتے ہوں بڑی ہی کمال کی بہ خوب کوئلٹی ہے اگر کم ریٹ بالی گائیں خرید نہیں ہے کم ریٹ بالی بھی خرید سکتے ہوں اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے آپ بریڈ کی طرف جانا چاہتے ہوں تو ایسی گائیں خرید سکتے ہوں سارا ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا پورے بار تکی آپ کو ڈیلیوری مل جائے گی کہیں گا بھی کسان بھائی گائیں خریدنے کے لیے یہاں پہ آ سکتا ہے ان کے ساتھ سمپر کر سکتا ہے ہاں جی بھائی سارا نمشکار جی کیا حال ہے جی بہت بڑی ہے سارا آپ بتاو بڑی ہے جی اپنا نام اور ڈیری فارم کا نام نام اندر جی دبائی جی اندر ڈیری فارم بٹھینڈا پنجاب سارا اور اپنے نمبر جی 9779353429 کتنی گائیں سیل کے لیے ویلیوری آج آج سارا اپنے پاس سات گائیں سیل کے لیے سارا ایوریج ریٹ کیا رہ گئی ایوریج ریٹ سارا ایٹی سے لے کے ونٹوینڈی تیک کا سر اور ملکنگ ایوریج ملکنگ سارا تھرٹی فائب سے لے کے تھرٹی کے بھی ہے اور خوٹی بھائی بھی گئی اپنے پاس آگی بھائی سارا اکیلہ ڈیری فارم کا ہی کام ہے آپ کا یہاں کچھ اور بھی ہے ساتھ میں اور ساتھ میں سر میں میڈیکل اپنا سٹور ہے اور بیٹنریز پرکٹیشن ہو رہا ہوں سر میں چھے کہ جی تو ڈکٹری لینڈ میں کافی نوال جوگی آپ کو جی جی بلکل بلکل ساتھ ہی ساتھ میں وہ بھی جندہ چلتا ہے اور آج یہیں سیل پر کام کرتے ہیں دونوں کام ساتھ میں چل رہے ہیں تو سیمن کے بارے میں پوری نوال جوگی بلکل سر بلکل کوئی بھی سیمن آئی اپنے پاس پورے سیمن کی رہتی ہے اور جو بھی اپنے پاس گائی اپنے کا رکھی رہتی ہے بدہ رکارڈ ہم دیتے ہیں اور کسی بھی بھائی ایکو سیمن کی چاہیے تو ہمارے پاس جیسے مالو سہیک کا ہے اے بی ایس کا ہے ڈین مارک کا ہے سیکسر سیمن ہے اے نبی ایچ کا ہے کوئی بھی سیمن آپ ہمارے پاس لے سکتے ہو سر جی کیا جمعہ باری رہے گی آپ کی کہ جہاں سے آپ چالیس لیٹر والی گائیں سیل کر رہے ہوں تو کسان کے گھر میں جا کر پندرہ سو کلومیٹر چلی ہے دو یار کلومیٹر چلی ہے وہاں پہ بھی چالیس لیٹر دے گی چالیس لیٹر سر ایسا ہے یہاں پہ ہم دودھ نپوا کے دے سکتے ہیں اور دوسری بات ہے سر جو بریڈ ہے نا بریڈ دودھ دے گی کیونکہ جو کسٹمر کو گائیڈنے سر ہم گائیڈ کر کے بیشتے ہیں سر کیسا اس کو پھیڑ دینا ہے سر کیسا اس کو اپنا ملک کا دوسرا کلشیم دینا ہے کیسا اس کو بوڈی گروس کی کو مینٹے رکھنا ہے موسیم کے گارڈن سر تو ایسا ہے جاتے سمیں مالو سر پندرہ ویس دن ہو سکتا ہے تو پانچ ساتھ لیٹر دودھ ادھر ادھر ہو جائے مگر جب بھی پسو جا کے سیٹ ہو گیا کھانا دان اچھے سے اٹھانے لگا تو پیک لیبل پہ آئی جاتا ہے دودھ سر جے گاہیں کا بیگرونڈ بتا دو کون سے لیکٹیشن میں آج جائے ہیں جے سیگڑ لیکٹیشن میں آج چھے دن آدموں سے اور گیابن ہے گیابن ہے ابھی سر 10-12 دن پینڈنگ ہے اس کے کتنا دودھ دے دے گی جی جی اس نے سر فرسٹ میں 28 لیٹر دودھ دیا ہے اب کی بار سر آج ہے 35-36 کے آرام سے چلی جائے گی سر پھولی پیجر گائی ہے اچھے پھولی کی سیمن کا رکوڑ ہے مانداری سے جو کہہ رہے ہیں سامنے کہہ رہے ہیں اور کیا ریٹ مانگ رہے ہیں جے سر مانگ اس کا 35 رہے ہیں مگر کہاں تک شوڑ دوں گے 120 کی شوڑ دیں گے ایک لاکھ بیس یہار کی دینے والی یہ سر ہے ایسا میں آپ کو بیڈیو میں بول دوں اس کا نبے بول دوں سر بچانگ میں بول دوں باگ میں کوئی کسٹمر آپ میرے سے پوچھے بھی گائے بھی تو میں باگ میں بول دوں سر نہ دینے کی وجہ سے بھی نہیں ہے جو سر دینے والا ریٹ ہے بھئی ریٹ ہے سر پھولی بریڈ کی ایچ اپ گائے لینس دیکھو سر گائے کی ہائیڈ دیکھو سر اور جو اڈر ہے نا سر بلکل شیپ بولا اڈر ہے فٹنگ اڈر ہے سر پورا دیکھو ایک منٹ روکی ہنڈی زیل گائے سر ملک بین دیکھو پاس آجو آپ کو بریڈڈ گائے ہیں پوری ٹاپ کوالیٹی کی سر پھولی ایچ بیڈ دیکھو کٹوال اڈر ہے سر ابھی یہ اتنا اتنا لوس پڑا ہے دس سے پندر نے ابھی پینڈنگ اس کی آرام سے لے جائے گی کسان بھائیو گائیں کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہو کوالٹی آپ کے سامنے ہے جتنا دودھ انہوں نے بول دیا اتنا دودھ بڑی آسانی سے دے دے گی اگر گائیں کی آپ کیر اچھی کروں گے اس سے زیادہ بھی دودھ لے لوں گے کیونکہ پنجاب کی بریڈ ہے بریڈ نے تو دودھ اپنے آپی ہی دین ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں جا کر آپ گائیں کی کیار کیسے کروں گے کھانے کو کیا دیں گے رکھر کھا آپ کیسے کروں گے یہ دیکھو سر بریڈ بریڈ کے گارڈنگی بریڈ نے دودھ دینا ہے اور دوسری بات آسان پوری بھی کسرمارہ ادھر آنا ہے اس کو پھول رائیڈر کے پیش دیں ایسا نہیں ہے سر اپنا مال دے دیا تو اپنا کام ختم ہو گیا ہے گاکتا کی ہماری ذمہ داری جائے گی اور دوسری بات ہے ساتھ میں جو کے ٹکر جاتا ہے وہ بھی جب ہمارے سر اچھے جاربے کار کے ٹکر جاتے ہیں جو راستے میں دو دن راستے میں لگتے ہیں تین دن راستے میں لگتے ہیں تو اس کی پوری کیار کرتا ہوں بڑی دہ میڈیسن کے ذریعے جو ساتھ میں جاتا ہے وہ پورا اپنا پیش دیتے ہیں جے گائیں کونسے ہی لیکٹرشن میں ہے جے سر دوسری الیکٹرشن میں ہے چھے دام بہے بھی ہوں سے اور یہ بچہ دینے میں کتنے دینے لے جائے گی یہ دس سے پندرہ دینے لے جائے گی چلا دو جی گائیں کو دودھ کتنا دے گی بھائی دودھ یہ سر 27-28 تک چلی جائے گی دس سے بارہ دینے پینڈنگ ہے فرسٹ میں سر اس نے 24 لیٹر دودھ دیا ہے جو دینے والا ہے ریٹ کیا مانگ رہے ہوں اس کا سر مانگ رہے ہیں 95 مگر 85 میں شوڑنی ہے جی 85 یار میں جی سر توڑی کراؤس بریڈ میں ہے مگر ایسی کراؤس بھی نہیں ہے کوئی بھی ہمپ بغیر آؤ بلکل شان سبا ہو کہ گائی ہے سر اچھا بوڑی بیٹا اچھی لینڈ ہے اور دودھ کی باغ کروں تو اب کی بار یہ 28 لیٹر آرام سے دینے والا ہے سر بولنے کو 35 بول دے 33 بول دو مگر 28 سے ایک لیٹر بھی نہیں کم ہوگی سر آپ گائی دیکھو گائی کا بوڑی بیٹ دیکھو گائی کی لینڈ دیکھو گائی کی آئٹ دیکھو بریڈ بائی اچھی گائی اور دودھ بھی سر اس کا تھوڑا سا ان سے پوائنٹ دو پوائنٹ میں آپ ہی رہے گا پیٹ لیٹ میں کم ہی نہیں ہے سر یہ دیکھو سر ابھی کتنا گائی کتنے رنکل باقی ہیں ابھی بہت اچھا اڈر اور فیٹنگ والا اڈر ہے بلکل فیٹ فیٹ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ بڑا اڈر ہو مگر وہ لوز ہو سر وہ دودھ والا نہیں ہوتا جو فیٹنگ والا اڈر ہے کٹ والا شیپ والا اڈر ہے اور جو ٹیٹس کی باغ کروں سر بلکل اچھے گیپ پر ٹیٹس لگے ہوئے ہیں اس گائیں کا بیگرونڈ کیا ہے جی لیکٹیشن جی سر سیکنڈ لیکٹیشن اور دانتوں میں فور ٹیٹس ہے سر ابھی یہ کتنے دودھ کی رہ گی یہ دودھ سر تھرٹی کے آس پاس آرام سے جلی جائے گی فرسٹ میں سر اس نے ٹونٹی فائی لیٹر دودھ دیا ہے اور ابھی دانتوں میں چار ہی دانت ہے بھی اور اچھا یہ جی کیا ریٹ پر سیل کر دوں گی جی سر ایٹی فائی میں دے دیں گے ڈیمانڈ اس کی ملک کیا ہے پچاسی آرمی جی سر چلا ہو جی یہ بھی کیا بن ہے جی بھی کیا بن ہے سر کتنے دن پڑے ہیں اس کے پر پندرہ دن آرام سے لے جائیں گی سر کیونکہ ہو سکتا ہے رہستے کی وجہ سے ٹرانسکورٹ کی وجہ سے ہماری بھی آئی ہوئی ہے تو ایک دو دن پر شویدر ادھر کر سکتا ہے مگر پندرہ دن لے جائے گی بہت لوز ایٹر پڑا ہے اور سر کوالیٹی کی بات کروں پھولی ایچ ایف بریڈر بچہ ہے سر روکلا فشی پاس سر یہ دیکھو فیس کوالیٹی دیکھو کان کا سائز دیکھو سر کتنا اچھا گول شیپ بالا کان ہے اور یہ دیکھو سر کتنا اچھے فیس کی بیوٹی کتنی اس کی اور دوسری بات سر اڈر کی بات کروں تو دیکھو کتنا لوز اڈر اور سر فٹ اڈر ہے ملکوین دیکھو سر بہت اچھے بڑی ملکوین لگی ملکوین لگی چھے پ والا ایڈر سر دیکھو کتنی اچھے 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 گئے پہ ٹیٹس لگے ہوئے سر بہت بریڈر بچہ ہے سر بھی چار ہی دانتا ہے پندرہ دین اس کے پینڈک پڑے ہیں تیس لیٹر آرام سے دودھ کر جائے گی سر جے گائیں کا کے بیکرونڈ آجی لیکٹیشن کون سا ہے جے فسٹ میں بیہے گی سر باکوں میں بچہ ہے سر فسٹ میں بیہے گی اور یہ بیس سے پچیس دین آپ کی کچھی ہے سر بیس سے پچیس دین کتنا دودھ دے دے گی یہ دودھ دے گی سر جاوڑا نہیں بولیں گے اس کو مگر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور آرام سے دے دے گی اس کی مدر کا رکارڈ اس کا بچے کا رکارڈ ہم دے سکتے ہیں اس کی مدر نے ٹوٹی ٹو لیٹر ڈو نکالا ہوئے سر سارا رکارڈ مل جائے گا پورا جس کا رکارڈ ہے سر اس کا بول کے دیں گے جو آگے سے اپنے پاس آئی ہوئی ہے سر اس کا پہلی بول دیتے ہیں بھائی اس کا رکارڈ یہ ہے کسان سے پتا ہے یہ سیمل لگا ہے اس کے بارے میں جے پتا سکتے ہیں مگر جوس ہمارے پاس رکارڈ ہے سر اس کا پھولی ڈیٹیل میں آپ کو بکیدہ چیک کروا سکتے ہیں میٹھے چیزے بہت ڈوڈ ڈوڈ دے گی مدل ہو توٹل سر ایسا محلو فکس میں ٹوٹی 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 ٹک تکک رائے گی ابھی دیکھو اس کے سر بہت زیادہ کچی ہے ہی ہیں ٹوٹی 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 ڈیٹھ بچے بچے ہیں اور مرد تصدی بچے ہیں اور مرد تصدی بچے ہیں بچے کی کتنی ابھی بہت اچھی گائے بننا ہے سر اس نے کھائے پیے گی بڑھے گی کیونکہ ابھی دانتوں میں آنا ہے اس بھی اس کی گروہ ہونی ہے تو بہت اچھا بچہ بنے گی یہ دیکھو سر پاس آگے ملکوان دین دیکھو آپ کتنی اچھی ملکوان لگی ہوئی ہے اور ٹیٹس بلکل ہی اچھے گائے پہ لگے ہوئے ہیں تو بہت بریٹڈ اچھا بچہ ہے سر دو ہی دانتا ہے اب 20 سے 25 دن آرام سے لے جائے گی اور دودھا 22-24 سے گرام سے جلی جائے گی یہ کھائیں کون سے لیکٹیشن میں ہے یہ سر سیکنڈ میں ہے چار دانتا موں سے اور کتنے دودھ کی رہے گی یہ دودھ 25-26 تک چلی جائے گی سر آرام سے پہلے میں اس نے سر اٹھارہ سے انیس لیٹر دودھ دیا ہے اب کی بار آشا ہے سر پچی شکی لیٹر دودھ آرام سے کر جائے گی اور ریڈ بھائی ریڈ اس کا سر چھترے آر میں چھوڑنی ہے اس کا جمان پچاسی ہے سر اچھے بیڑ کی اچھ اف کی گائی سر آر ملکو ہے جو بینز دیکھو اڈر کوالٹی دیکھو سر آر پندرہ سے بیس دین اس کی ابھی پینڈنگ ہے بہت اچھی گائی ہے برنا بھی تو اس نے سر بہت کچھی ہے آرام سے دودھ پچی شبی کلو آرام سے دے دے گی بولنے کو اس کو تھرٹی فول دے تھرٹی ٹو بولنے سر مگر پچی شبی سے گرتی نہیں ہے اور اپنی ایک بات آرہ سر کوئی بھی دودھا جازان ایکسٹر نہیں بولتے سر پی دس لیٹر ایکسٹر بول دو پندرہ لیٹر ایکسٹر بول دو جتنا ہے سر اینیمالیں نکالنا ہے اتنا ہی دودھ بول کے دیتے ہیں سر بیڈ بھائیز آپ دیکھ رہے ہو سر اچھا باڈی بیٹ ہے لیندھ اچھی ہے تو آپ لیکس کو دیکھ لو گائی کا بہت اچھی بیڈ بھائی گائی ہے بندرہ بیس دین ابھی کچھی ہے سر ہمارے پاس ایسے ہی سر پندرہ سے بیس گائے ہر ٹائم آویلیبل رہتی ہے اور دوسری بات سر کوئی جو آل انڈیا ڈلیوری اپنے پاس آن لائن آف لائن دونے آرڈر اپنے پاس چلتے ہیں رہنے کھانے کے کوئی دکتہ نہیں ہے کسٹمر آئی فون کرے بھائی ہم ہماری گاڑی آگے سے جا کے اٹھا لائے گی آپ کو دو دن رکھو تین دن رکھو یہ گائیز اپنے پاس سبھی پریگنٹ آئے مگر جو بیائی ہوئی گئے ہیں سر آپ دو ٹائم ملکنگ کر سکتے ہو تین ٹائم ملکنگ کر سکتے ہو اور دوسری بات جو بڑی بات ہے سر آپ بیدہ رکارڈ ہمارے پاس اینیمل پرچیز کر سکتے ہو جو ایک بات ہو رہا ہے جس بھائیوں کی بھی کسان بھائیوں نے اپنی نئی بریڈ کے لیے ہمارے سے سیمن پرچیز کرنا ہے تو سبھی پرکار کا سر ہمارے پاس سیمن رہتا ہے سیکسر سیمن آج کے سمیہ میں بہت مشکل ہے سر جو پنجاب کا حال ہے تو ہم جتنا بھی کسی بھی کسٹمر کو جتنا بھی دمان چاہیے اتنا ہم سیمن سر دے سکتے ہیں اپنے پاس اویلیویلٹی ہے اور آگے سے بھی کوئی وقت اپنے پاس بیس پندرہ بیس گئے ہر ٹائم اویلیویل رہتی ہے تو آپ نے نمبر ہمارا دے کیلئے ہے سر جب بھی مرجی فون کر سکتے ہو تینکیو